بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیپ چینل آل ان ون ٹیک کیا سے اج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک نیوز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے جس کو کافی لوگوں نے شیئر بھی کیا ہوا ہے کہ سولہ فروری کے بعد جو ہے وہ تفتیش جو ہے ہونا شروع ہو جائے گی اور کافی حد تک سخت تفتیش ہوگی جس میں کافی لوگوں کو پکڑا جائے گا اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں لوگوں نے ایڈ کی ہیں اپنے پاس سے اور اس کے علاوہ جو مزید پھیلائے جا رہا ہے کہ باقی چھ دن رہ گئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ تفتیش ہوگی تو پکڑے جائیں گے جو لوگ ازاد ویزا پر کام کرتے ہیں یا ڈومیسٹک ورکرز ہیں وہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا اشارہ پر جو کام کی تلاش میں کھڑے ہوتے ہیں ازاد ویزا والے ان کے لئے پرابلم ہے تو یہ نیوز اصل میں ہے کیا اور اس کی جو کریکٹ وضاحت ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور دیں گے تو سب سے پہلے بات کریں کہ یہ جو سولہ فروری برد تک کا ٹائم دیا ہے کہ تفتیش شروع ہو جائے گی یہ نیوز بالکل کریکٹ ہے کہ تفتیش شروع ہو جائے گی لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو ازاد ویزے والے ہیں یا جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں یا فلا جو بھی آدمی ہے جو کام کر رہا ہے سعودی ریبیا میں جن کا کامہ ایکسپائر ہے حروب ہے خروج ہے یا جو بھی ہے یہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے سولہ فروری کو تفتیش ہوگی لیکن ان بھائیوں کے لئے جو لوگ کسی سعودی کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے ان لوگوں کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ جو غیر ملکی کسی سعودی کے نام سے کام کر رہے ہیں سعودی کے نام سے مسلسہ کھولا ہوا ہے اپنا بکالہ کھولا ہوا ہے یا کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں جو سعودی کے نام سے کر رہے ہیں یہ ٹائم ان لوگوں کے لئے دیا گیا ہے سولہ فیبریری تک کا سولہ فیبریری لاست تاریخ ہے اس کے بعد کافی سخت تفتیش ہوگی بکالوں میں جا کر چیکنگ ہوگی جن لوگوں ان کو سولہ فیبریری تک کا ٹائم دیا ہے کہ جو لوگ سعودی کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں غیر ملکی وہ اپنے جو کاغذات ہیں وہ اس کی کریکشن کر لیں اپنے کاغذات جو ٹھیک کر لیں اپنے کاروبار جو ہے اس کو اپنے نام پر کر لیں یا یہ صرف غیر ملکیوں کے نہیں بلکہ سعودیوں کے لیے بھی ہے کہ جو سعودی لوگ کسی غیر ملکی کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے یعنی دونوں کے لیے اگر تو کوئی سعودی ہے وہ غیر ملکی کے نام پر کاروبار کر رہا ہے تو اس کو جرمانہ بھی ہوگا جیل بھی ہوگی اور اس کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا جائے گا لیکن اگر کوئی غیر ملکی سعودی کے نام سے کاروبار کر رہا ہے تو اس کو جرمانہ بھی ہوگا جیل بھی ہوگی اور اس کو ملک سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور ہم لائف ٹائم جو ہے وہ بین کر دیا جائے گا اصل حقیقت یہ ہے سولہ فیبریری کو جو تفصیش ہونے جا رہی ہے لیکن سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس چیز کو غلط لے لیا کہ تفتیش ہو رہی ہے پکڑ دکڑ شروع ہو رہی ہے پکڑا جائے گا فلان آدمی پکڑا جائے گا وہ آدمی پکڑا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے کام کریں اپنے نورمل روٹین کے ساتھ کام کرتے رہیں یہ نیوز صرف وزارت تجارت کی جانب سے دی گئی ہے کہ جو غیر ملکی کسی سعودی کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے کاغذات جو ہیں وہ کریکشن کر لیں اپنے کاروبار جو ہیں وہ ٹھیک کر لیں ان کو محلت دی گئی ہے سولہ فیبریری تک کیونکہ پہلے بھی ان لوگوں کو آرڈی چار چار پانچ پانچ مہینے تین چار مرتبہ جو ہے وہ محلت دی گئی تھی کہ وہ اپنی کریکشن کر لیں تو یہ اصل میں یہ سولہ فیبریری کی نیوز تھی امید ہے کہ سب بھائیوں کو انفرمیشن جو ہے سمجھ آگئے ہوگی کوشی کریں کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھائی بھائی پرنشان ہیں اس نیوز کو لے کر سوشل میڈی پر جو پہلی ہے تاکہ ان کو اس کی اصل وضاحت کی جو ہے وہ مل جائے ان کو اصل معلومات جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے ویڈیو چلگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ جلدی کچھ نئے انفرمیشن نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے جازت دیجئے اللہ حافظ